احضان عبدو و ایاق نستعیم احدن سراط المستقیم سراط الذین انمت علیہ غیر المغزوب علیہم و لزالین الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آتینا کل قوسر فسل لربکا ونحر انہا شانی اکاہو الابتر اللہم سل على محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر و لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ توروہو فیہا بئذن ربهم من کل عمر سلام حیاتہ مطلع الفجر اللہم سل على محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اعوذ بی رب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسوس الخناس اللذی وسوس فی صدور الناس من الجنت والناس اللہم سل على محمد وعالی محمد مل کے باواز بلند سلوار اب حدیث کے سا کے لئے دروت پڑیے گا باواز بلند اگر میرے بھائی محسوس نہ کریں تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب تشریف لیں آئیں جیسے نماز پنجگانہ کی اگلی صفوں میں زیادہ سواب اور زیادہ تاقید فرمائی گئی ہے اسی طرح نماز مودت میں بھی اگلی صفوں میں بیٹھنے کا زیادہ سواب ہے ترود پڑیے گا باواز بلند سلوار خدا کے بعد نبی کی سنا ضروری ہے کاری صاحب خدا کے بعد نبی کی سنا ضروری ہے شجر کو جس طرح آب و ہوا ضروری ہے نہ ہو فرشتوں کو پہچاننے میں دشواری نہ ہو فرشتوں کو پہچاننے میں دشواری کفن میں اس لیے خاک شفا ضروری ہے اور علی کو خلق کیا اس سبب سے قدرت نے علی کو خلق کیا اس سبب سے قدرت نے نبی کے ساتھ بھی مشکل کشا ضروری ہے اور جو چاہتے ہو کہ محفل میں پنجتن آئیں تو سب سے پہلے حدیث قصہ ضروری ہے تلاوت حدیث قصہ کے لیے باجمات بلانتر صلوات اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے حدیث قصہ فَقُلْتُ لَهُ عَوَيْزُ قَبِ اللَّهِ سب سے پہلے حدیث قصہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ مالی فقلت نعم انہا جدہ کنائم تحت القساب فاقبل الحسن علیہ السلام نحوالکساب فقاول السلام علیکہ یا جدہ السلام علیکہ یا رسول اللہ اتعزل لی ادعو لماکا تحت القساب فقال علیہ السلام یا بلدی یا صاحب حوز یا قد عزلت لکا فدغل الحسن علیہ السلام معاه تحت القساب قالت فاطمت الزہرہ والسلام اللہ علیہ فما قانت اللہ سمعت وعزا بلدی الحسن علیہ السلام قد اکبل فقاول السلام علیکہ یا امہ فقلت علیکہ السلام یا اکن ردعین وثمرت بوادی فقاول لیا امہ امہ انیشم اندقی راویحة تیبتا رسول اللہ سلاللہ علیہ وآلہ فقلت نعم انہ جدکا وآخاکا علیم تحت هذا القساب فدل الحسن علیہ السلام نحو القساب فقال السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ اتعزل لیا ادخل مات تحت القساب فقال علیکہ السلام یا ولدی یا شاق امت قد عزمت لگا فدخل معاہم الحسن علیہ السلام تحت القساب قالت فاطمہ تحت سلام اللہ علیہ فما قانت اللہ سمعت وعظام عبو الحسن علی بن عبی طالب علیہ السلام قد اکبلا فقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت علیہ السلام یا امیر المومنین فقال لی فاطمہ تو انی شمع اندک رہا وحاتا طیبتا کہ انہ رہا وحات وخیب ابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ مالی فقلت نعم ها ہو با ما بلدیک نائم تحت القساو فاقبل علیہ علیہ السلام نحن القساو فقال السلام علیہ ایو رسول اللہ السلام علیہ ایو من اختار اللہ اتعزم اتعزم لیا ادخل لما تحت القساو فقال علیہ السلام ایو اخی ووشی وخلیفتی وصاحب لبائی قد عزمت لکا فدخل علی علیہ السلام معاهم تحت القساو ثم اقبل دنہ والقساو فقلت السلام علیہ ایو اب آتاو یا رسول اللہ اتعزل لیا ادخل ماغم تحت القساو فقال علیہ السلام ایو بنت ایو بزغت قد عزمت لکا فدخل تو معاهم تحت القساو سلابات فلم اکتمل جمین تحت هذا القساو اخذا عبی رسول اللہ بطرف القساو وعوم یا بیده اليمن لسماو فقال لعلهم انہا اولا اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمهم لحمی و دمهم دمی یغلم یغلم نیما یغلم هم و یحزن نیما یحزن هم انا حرب لمن عرب هم وسلم لمن شالم هم عدو لمن آد هم و محب و محب لمن احب هم انہم من نیم انا من هم فجعل سلوات و برکات و رحمت و غفران و رزوان و علی و علی و ازہب عنہم اجسا و طاہر تطہیر فقال اللہ تعالی لما یا ملا و اکتی و یا سخان سماواتی و عزتی و جلالی انیما خلقت سما ام مبنیتا و لاؤ عرض منحیتا و لاؤ و قمرم منینا و لاؤ شفزم و دیتا و لاؤ فلقی دھور و لاؤ بحری جری و لاؤ فلقی سری اللہ فی محبت و لاؤ الخمسة اللذین هم تحت الکسا فقال جبرائیل علیہ السلام یا رب و من تحت هذا الکسا فقال اللہ تغال هم اہل بیت نبوت و ماد رسالت هم فاطمت و ابوها و بالوها و بنا فقال جبرائیل علیہ السلام یا رب ادعزن لیا احبت مل الارغ لیقن معاهم سادسا فقال اللہ ادعزن 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 لکھا فہبت جبرائیل امین علیہ السلام کد اکبر نحو الکسا فقال السلام علیہ یا رسول اللہ السلام علیہ ولی ولی فلق یاسری اللہ لعجل محبت فقال لہم ان اللہ عز وجل قد اوح الیکم یقول انما یرید اللہ لی ادعزن عن گم رجس اہل بیت و یطاہر تطہیر فقال علیہ علیہ السلام یا رسول اللہ اخبر بما لجل نتحت حض الکسا و من فضل اندل اتعال فقال النبی والذی باسل بالحق نبی مستفان بالرسالت نجی ماز اخبر نا حض فی محف لی محف لی اہل الار محف فی جمع من شیعتنا محب ایل ایل او من ازلت علیہ رحمت و حف بہم الملائک تبست اکفرت لہم ایل ای تفرک فقال والی علیہ السلام عزم اللہ حفوظ نا و سعید نا و کذلک شیعت نا فاز و سعید فی الدنیا وال آخر فقال رسول اللہ سلق اللہ علیہ و آل ثانی یا علی والذی باعث نبی مستفانی برسالت نجی ماز و خبرنا حضا فی محفل من محفل اہل الارض و فی جمعون من شیعت نا و محبی نا و فی هم مهموم اللہ و فرج اللہ حمہ و لا مهموم اللہ و کش اللہ حمہ ملا طالب حاجت اللہ و بکز اللہ حاجت فقاول علی علی السلام ازم اللہ حفظنا و سعیدنا بکز لکا شیعت نا فاز و سعید و فی الدنیا وال آخرت و رب القابع کون یہ کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا حضور کون یہ کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا صرف وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا اس حدیث کی ساتھ کو وسیلہ بناتے ہوئے بارگاہ بے قسپناہ میں اتجا کرتے ہیں یا اللہ واستہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی طہارت و عظمت و بزرگی و پاکیزتی کا بانی مجلس کی بچھی فرش آزا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ان کے گھر میں رحمتوں کا نظور فرما ان کی توفیقات میں اضافہ فرما مولا جو بیمار ہیں بالخصوص سید امسار حسین شمسی صاحب علیل ہیں مولا جو جو مومنین بیمار ہیں انہیں صحت و خلی عطا فرما مولا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما جو بے گھر ہیں مولا انہیں اپنا گھر عطا فرما مولا جو مکروز ہیں ان کا قرض اپنے خزانہ غائب سے عدا فرما حق داروں کو ان کا حق بغیر کسی تگو دو اور آج کل کے دور میں جو مومنین ایک دوسرے کا حق غصب کر رہے ہیں مولا ان کو ہدایت فرما امام زمانہ کا جلدہ فرما ہماری تمام دعاوں کو درجہ قبولیت عطا فرما اپنے اپنے مرہومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے ملک انصر صاحب کے خانوادے کے جملہ مرہومین کی بلندی درجات کے لیے اور بالخصوص ان کے لیے جن کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے ایک دفعہ سورہ الحمد اور تین دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجئے سورہ الحمد اور تین دفعہ سورہ